موسیقی تو یہ ہے کہ ویسٹ کو تو بلیم کرنا بنیادی طور پہ ایک شکست خوردار مسک شدہ ذہنیت کا کام ہے میں کمزور ہوں آپ طاقتور ہیں تو مجھے اپنی کمزوری پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ خاص طور پہ امریکہ کی آباد کر رہے ہیں یہ تو بیسے جمع جمع آٹھ دن کے بعد آپ کی تو ساری تاریخ ہی اس طرح ہے آپ کی ساری تاریخ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر مشتمل ہیں یہاں میں ایک بات کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں کہ بھائی جب تاریخ کو دیکھو تو بغیر تصف کے دیکھو آپ لوگ اگر تاریخ کو مسک کریں گے تاریخ کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ آپ کو مسک کر دے گی بغیر تصف سے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ درست نتائج پہ پہنچیں گے اور پھر شاید آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا بھی سوچ سکیں اگر آپ اپنی کجی اپنی کمزوری اپنی غلطی اپنے جرائم اپنے گناہ اپنی حرکتیں اپنی پرفارمنس ہی نہیں ماننے کو تیار اس کے علاج کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی آپ کی ٹوٹل ہسٹری یہ ویسٹ کو گالی دینا ویسٹ کو برا کہنا وہ چھوڑیں وہ تو ہمارے رائیولز ہیں میرے اور آپ کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا ہے جو صدیوں پر مشتمل ہیں ہم کہتے ہیں وہ جی سازشیں کرتے ہیں وہ آپ سے بہتر دماغ رکھتے ہیں تو سازشیں کرتے ہیں آپ کر لیں اب پھر جھوٹ ہے یہ یہ برسغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھنے لارڈ کلائیب کے ساتھ دو دھائی سو گورا تھا باقی سارے ہم ہی لوگ تھے ہمارے ہی بزرگ تھے بکسر کی لڑائی میں شاہ علم ثانی کا انہوں نے یہ حشر کیا ہے لڑنے والا کون تھا اس کے خلاف بابر کو کس نے نکالا تھا فرغناصر کے چچاؤں نے یہاں کے اس نے کس کی گردن اتاری سب سے پہلے ابراہیم لوڈی کی امیر تعمور نے کس کو مرا یلدرم کو بنو امیہ بنو عباس یہ آپ کے ہاتھ سے سپین گیا پھر یہ اپروچ بھی غلط ہے سپین چلا گیا آپ طاقتور تھے اس وقت آپ ایکسپینڈ کر رہے آج وہ طاقتور ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں جب آپ اپنا ورلڈ آرڈر جب آپ میں سکت تھی دم تھا جان تھی تو آپ اپنا ورلڈ آرڈر امپوس کر رہے تھے آج وہ کر رہے ہیں رونا کس بات کا اس کو گالی مد دیں اپنے گریبان میں جھانکیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی سے لے ڈانگ پھیرو تو انہوں سمجھ آئے آپ کی ٹوٹل تاریخ یلدرم پورے یورپ کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا امیر تحمود صاحب جہاں سے روانے ہوتے ہیں جا کے اس کا ستیاناس کر دیتے ہیں مولوں کا دور دیکھ لیں کہتے ہیں انگریز نے ڈوائیڈن رول کیا کدھر ڈوائیڈن رول کیا انگریز تو آیا وہ جہانگیر کے زمانے میں غالباً پلیز کریکٹ می اف آئیم رونگ سرطان مسرو وغیرہ اس سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں انگریز تقریباً اس سے پہلے جو مغل شہزادے ایک دوسرے کی گردنیں کٹ رہے تھے باپ کو اندر کر رہے تھے سگے بھائی مار رہے تھے شیر شاہ ان کے ساتھ لڑ گیا یہ ٹوٹل پاور پلی ہے صدیوں سے چل رہا ہے محمد بن قاسم کو خال میں سی کے مشنے بھیجا تھا اب ایلا بن الجراہ کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کے جتنے جنرلز ہیں جس کو آپ اتنا گلوریفائی کرتے ہیں کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کے انجام کیا ہوئے تھے ان لوگ کے ساتھ کیا کیا آپ نے کرنے والے کون تھے اب یہ قدم قدم پہ سادشیں ڈھوننا ان میں کیڑے ڈالنا اور لوگوں کو بتانا کہ جی we are the best مجھے ایک اور بات بتائیں آپ کو یہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں یہ قدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے قدار آپ میں ہی یہاں کیوں پیدا ہوتے رہے ہیں گوروں میں کیوں نہیں ہوئے اس کی وجہ ہے ایراب صاحب قدار ایک خاص کلچر میں پیدا ہوتا ہے جہاں فرد اور ریاست کا مفاد اس طرح ہو جاتا ہے نا وہاں قدار پیدا نہیں ہوتے سر تھاموسٹو نے جہاں گیرن میں سے اس کے بیٹے کا اس نے علاج کیا وہ ٹھیک ہو گیا اس نے اعلام کے دور پہ کہا کہ اس کے برابر اس کے وزن کے برابر وہ موٹا آدمی تھا سونا طول کے اس کو دو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں سونا نہیں چاہیے میری قوم کو اپنے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دے دیں آپ کے پاس یہ وفا دو ہزار سات میں نہیں ہے آپ کے لیڈرز سویس بینکوں کے کیس بھکت رہے ہیں کوئی کرپشن کنگ کہلاتا ہے کوئی کرپشن پوین کہلاتی ہے آپ کے ساتھ آپ کے پاس اپنی بدنصیبی پہ غور کریں یہ کمٹمنٹ تو تھاؤزنڈ سیون میں نہیں ہے جو گورے کے پاس چونکہ میگنا کاتا کے بعد انہیں یہ احساس ان کے اندر جنم لینے لگا تھا کہ میرا اور میرے ملک کا میری سٹیٹ کا مفاد تو یہ اس طرح کی بات ہے میں ایک چھوٹا سوال یہاں پہ اور پوچھوں چونکہ بنیادی طور پر جس طرف ہمیں چلنا ہے ہم آج کی بات کریں ماضی کے سبق اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے اس وقت تین مکتبے فکر کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں کوئی ایک چیز کے اوپر ہمیں اتفاق کر لیں کیا ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ باہر کو ہم جت کیونکہ دیکھیں نا پوری دنیا ہمارے طرف دیکھ رہی ہے ساری دنیا میں اس وقت ملون و متون جو ہے وہ مسلمان ہیں لیکن کوئی فیوچر میں کوئی صورتحال نظر آتی ہے کہ شاید ہم تعلیم حاصل کریں انسان کی رعوب صاحب جہاں آج انسان کھڑا ہے اس میں آپ کی کانٹریبیشن کیا ہے آپ سے مراد میری ہم کی ہم سب کی ایک عرب چالیس کروڑ مسلمانوں کی کانٹریبیشن کیا ہے یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنینو انسان کو یہ بال پوائنٹ نہیں دے سکے یہ گاڑی کی ونڈ سکرین ساف کرنے والا وائپر نہیں دے سکے چھپن ستاون اتنے لگ بگ مسلمان ملک ہیں ایک میں بھی جمہوریت نہیں دوب مرو میں صدیوں سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا اس ملک میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یہ ملک ہے سب کا ہے جناس آپ کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ ہندو اپنی جگہ فلاں اپنی جگہ اس کو آپ جو بھی لیبل لگائیں ڈاکٹر عبدالسلام اس کو انہیں تھڑے مار کے اس ملک سے باہر مکال دی ہے صدیوں سے ایک بڑا آدمی آپ نے پیدا نہیں کیا اوقات یہ ہے کہ ایک ایوریج لیبل کا ایک عام سطح کا دانشور بات کرتا ہے کلیش آف سیولائیزیشن یہ اس کو سر پر بٹھالیتے ہیں اور پوری دنیا ہوئے ڈیبیٹ پہ شروع ہو جاتی ہے کلیش آف سیولائیزیشن تو ہے ہی نہیں یہ کلیش آف فیٹس ہے سیولائیزیشن تو ان کے پاس ہے آپ کے پاس کونسی سیولائیزیشن ہے بکرے میں پانی انجیکٹ کر کے اس کا وزن بڑھانے والے اپنے بچوں کو ناپاک گندہ غلیز دودھ دینے والے لائف سیونگ ڈرگز میں ملاوٹ کرنے والے جالی دمائیاں بنانے والے لا قانون کسی ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ عوام کی کوئی عزت ہے نہ عزت ہے نفس ہے آپ روٹین نہیں دے سکتے ہیں عزت تو دیں آپ وہ بھی نہیں دے سکتے ہیں کونسی ایسی چیز مجھے اتنے یہاں بچے بیٹھیں ماشاءاللہ اس ملک کی کریم بیٹھی ہے مجھے ایک بات میں دعویٰ کر رہا ہوں اتنا بڑا ایک بات بتائیں جس پہ آپ فخر سے کہہ سکیں یہ ہمارے پاس ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہے ٹھیک ایک سکیں پاکستان میں تین طرح کے مسلمان ابھی ہیں ایک وہ ہیں جو ایکسٹریمیسٹ ہیں جن کو یورپ مطلب کہتا ہے جو خود کش حملہ جو کرتے ہیں ٹھیک ایک وہ ہیں جو لبرل ایکسٹریمیسٹ ہیں جو کہ مشرف جو کہ ڈانس پارٹیز شراب سب کچھ ساتھ ہے اور اسلام کے نام پہ بھی بھو بھو رہا ہے اور ایک ہم لوگ ہیں ٹھیک اب میرا آپ سے یہ کوئسٹن ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کس کو فالو کریں ہم کون سے اسلام کو لے کے چلیں اصل بات یہ ہے کہ یہاں ینگسز بیٹھیں دیکھو اگر تاریخ ٹھیک ہے اور اخلاقیات اخلاقیات کے وہ پیوانے نہیں ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں یہ بڑی سانوی سی چیزیں ہیں جو یہاں بڑے ہیروز بیان کیے گئے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں ان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جن کا بنین اور انسان نام بھی جانتی ہے یا جس نے کچھ کانکریٹ کانٹریبیوٹ جس کی کانٹریبیوشن ہو یہاں بطی جل رہی ہے ایک منٹ بولیں نا بیچ میں میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا اللہمہ ایک بات کو نہیں جانتے اللہمہ دنیا کو نہیں جانتے چھوڑیں چھوڑیں پی ہے پوری کائنات انسان متفق ہے ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہے سائنس ہے انونشنز ہے اس پر لوگ متفق ہیں وہ ہیں بنین اور انسان کے کومن ہیروز اگلی بات یہ ہے کہ اگر ویسٹ آج ایک عرب چالیس کروڑ مسلمانوں کو رگید رہا ہے تو اکل استعمال کریں آپ کچھ بھول رہے ہیں آپ رستہ بھٹک گئے ہیں اگر آپ کی تاریخ بھی ٹھیک ہے آپ کا اخلاق بھی ٹھیک ہے آپ ڈیڑھ عرب بھی ہیں اور جوتے بھی کھا رہے ہیں تو میرا آپ سے سوال حسن نسار صاحب کہ آپ نے کہا ابھی مسلمہ مسلمان کے خلاف ہی ہے تو آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ ہمیں غلط طور پر لیٹ کیا جا رہا ہے بہت بڑی کالم ہیں سٹیمپ تلوار کی جو کالم کی جو کیا کہنا چاہیے طاقت ہے وہ تلوار سے زیادہ آتی ہے تو آپ کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور میڈیا میڈیا کیوں نہیں اٹھا رہا آواز آج کا میڈیا تو بہت سٹرونگ ہے یہ میرا خیال ہے یہاں سے آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ میں کالم نگار ہوں اور بڑا کالم نگار تو پتہ نہیں کیا ہوں یا نہیں میں تو لکھتا ہی یہ کچھ ہوں اس کا مطلب ہے آپ پڑھتے نہیں ہوں میں تو پچھلے بارہ چولہ سال سے اس کو عبادت سمجھ کے لکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو پاس بلوری پدرم سلطان بود کھاتا ختم کر کے کچھ بھی نہ کرو یہ جو ہے نا اپنے آپ کو بی ار دی بیسٹ اس نے مروا دیا ہے اپنی کمزوریوں پر جو طاقت ہے وہ تو ہے ہی اگر آپ میں کوئی اچھائی ہے ہم میں کوئی اچھائی ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں وہ تو ہے اصل بات یہ ہے کہ اپنی ہم کمزوریوں ڈھونڈیں ان کو ایڈنٹیفائی کریں پھر اگلے مرحلے میں سوچیں کہ ان کو ریکٹیفائی کیسے کرنا ہے تاکہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہمیں اس زلط اور رسوائی کا سامنا نہ ہو جو دنیا میں آج ہمارا مقدر بن چکی ہے یہاں ہمیں رائٹنگ